انتہائی قابل اترام صدر آرزو اے مدینہ ویل فرسیٹی پوپانی درام محترم شدیر سنگ شاکر صاحب بگر قوت اترام تلاب تارک صاحب ترکاہ صاحب نواز صاحب پیسان صاحب یہ تمام ایسے قابل اترام لوگ ہیں جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کا رکھا ہے ان لوگوں نے اپنی لائف انویسٹ کی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے پیش پیش رہیں گے ان کی خدمات اور کام کے لیے انتہائی کا اپنے تعریف ہے جب ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں ابھی انہیں سائنٹی دیکھنے جس طرح سے انہوں نے ان لائف تربی کے موقع پر تقریباً پورا مہینہ جو ہے وہ معافل کا انتقاد کیا پچیس سے زیادہ انہوں نے پروگرام کیے تو یہ بڑے کہنے کے قابل تریم بات ہے میں ان کو ان کی اس قابل پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ گاؤں میں جتنے بھی فلائی کام ہوتے ہیں ابھی ہماری شاکر صاحب ان کی ٹیم سے بات چال لی ہے یہ سلائی سینٹر بھی بنانا چاہتے ہیں اور وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اسٹیمرش ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آردو مدینہ ویل فرس سینٹی کی طرف سے جو مدرسہ چال رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بتیس سے زیادہ جو بچیاں ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو دیکھیں کس طرح سے اس بادہ پرستی کے دور میں جبکہ آپ بادنی کے پاس تو کہہ لیں کہ ایک لمحہ نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کے لیے تو ان لوگوں نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ انویسٹ کر دی ہے عوام کی خدا ہوگئے بلک کے لیے ہر وقت جو ہے یہ پیش پیش ہیں گاؤں میں کوئی بھی کام ہو شجدکاری کے حوالے سے پودے لگانے کے حوالے سے سفائی کے حوالے سے سٹریٹ ٹائٹس کے حوالے سے تو ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا جیسے یہ کہنے کوئی قدرتی یا فہاد یا اس طرح کا اگر کوئی کسی طرح کا بھی دیزاسٹر کے شاید اس وقت بھی یہ پوری جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ ہر طرح کا تابن گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ جو مدینہ ویل فرسہ ٹیم اور اس کی جو پوری ٹیم ہے اپنی زبردست محنت کی بضاورت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت جلد ہے اس کا نام نہ صرف تحصیل لیول پہ بڑا ہوگا بلکہ زیلے لیول پہ بھی انشاءاللہ یہ جو ٹاپ کلاس انجیوز ہیں اس میں ان کا شمار ہوگا اور میں ایک تفہہ دوبارہ اپنانی واہ صدر عزو مدینہ ویل فرسہ ٹیم جناب شبیر سین شاکر صاحب اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ہماری کہہ لیں کہ جب صرف ایک دن کے نوٹس پہ جبکہ ابھی ایک دن پہلے ان سے بات دیئے مہترم اسسٹرن کمیسٹر صاحب سائٹی کا وجہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمہ وقت ہر وقت کے آرہے جس وقت وہ آئیں ہمارے کام کو دیکھیں اور میں امید کرتا ہوں جب بھی ایسی صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور کام کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور ضرور ان کو اپریشیٹ کریں گے ان کا کام جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے ہے بغیر کسی تمہے کے ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے میں ایک دماغ فرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اسلام